سبحان اللہ و بحمدہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو العقدتا من لسانی یفقرحو قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم آلہمنا رشدا و عصنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزکنا تباعا اللہم آرنا الباطل باطل ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ النساء رکو نمبر ساتھ آیت نمبر فورٹی تری یا ایوها الذین آمنوا لا تکربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون و لا جنوبا إلا عابری سبیل حتی تغتسلو و ان قنتم مرضا او على سفر او جاء اخدم منكم من الوائطی او لا مستم او لا مستم النساء فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صُعِيدًا طَيِّبًا فَمْسِعُوا بِوَجُوْحِكُمْ وَعَيْدِيكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیا کرو لا تاقربو تم قریب نہ جاؤ کس کے پاس الصلاة النماز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نزا کے اب ساتھوے رکو کے آغاز میں ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کر کہہ رہے ہیں کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ کب تک نہ جاؤ یعنی ویسے نماز کے قریب نہ جاؤ نہیں اس کو مشروط کیا گیا وَأَنْتُمْ سُكَارَا کہ تم نشے کی حالت میں ہو کیوں اس وقت تک نماز میں نشے کی حالت میں قریب نہ جاؤ حَتَّى تَعْلِمُوا مَا تَقُلُونَ یہاں تک کہ تمہیں پتا چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ حالتوں میں نماز سے اجتناب کا حکم دیا اور ایک خاص حالت میں نماز سے پرہیز کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے حکم کی نوعیت تو آگے چل کے اس پر میں بات کرتی ہوں لیکن ایک بات ضروری نوٹس کر لیجئے کہ اگر آیت کا صرف اتنا حصہ دیکھ لیا جائے اے ایمان لانے والو نماز کے قریب نہ جاؤ تو کیا تحصر آ جاتا ہے اگر صرف اس ہی آیت کے حصے کو لے لیا جائے تو ایک تحصر سیکریئٹ ہو جاتا ہے کہ اگر کوٹ کرنے والا یہ آیت کوٹ کرے تو اس کا مطلب کیا وضع ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ نماز کے قریب ہی نہ جاؤ اصول کیا وضع ہوتا ہے قرآن کے احقامات کو اخذ کرنے کے لیے کیا لازم ہے قرآن کی احقامات معانی پیغام اصول تفسیر کے لیے لازم کیا ہے کہ پوری کی پوری آیت کو پڑھا جائے اور صرف آیت ہی کو نہیں ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے وہ آیت کے آگے پیچھے جو associated ساری آیات نازل کی جارہی ہیں اس کے ربط اس کے تسلسل میں پڑھا جائے اور یہ میں آپ کو بتاؤ کہ یہ صرف قرآن کے لیے نہیں ہے یہ ہر لائنگوچ کے لیے کوئی آرٹیکل کوئی ایسے کوئی کتاب اس میں سے بیچ میں سے اٹھا کے آدھا سینٹنس مولا کر کے اگر پڑھ لیا گیا تو صحیح بات سمجھ میں نہیں آئے گی ایسے ہی ہوگا تو لہٰذا قرآن کے احقامات تعلیمات اور قرآن کے اصول تفسیر کے لیے لازم ہے کہ پوری آیت اور آیت کے اگلی پچھلی آیات کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھا جائے گا تو اس کا مصلب اس کا صحیح مفہوم اور اس کی تفسیر وضع ہوگی اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ صرف اگلی پچھلی آیات اور رکوات کا تحوالہ نہیں وہ جس پس منظر میں وہ آیت اور وہ حکم نازل ہوا ہے اس پس منظر کو بھی مد نظر رکھنا لازم ہے کہ یہ جو حکم دیا جارہے کس سنیریو میں کن ہپننگز میں کن سیچویشنز میں رودات کیا تھی حالات کیا تھی معاملات کیا تھی کیا وقت تھا کیا دور تھا تو تمام اس آیت کا شانی نزول اس کا دور اس کے حالات اس کے واقعات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے جب تک ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ نہیں ہوگا تب تک قرآن کے احقامات کو صحیح طرح سمجھنا اور اس کی تفسیر کے معانی کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا اور بس اوقات آپ نے یہ دیکھا آپ دیکھیں گے کہ آج جب قرآن اور حدیث کے احقامات کو ناوزب اللہ ڈی فیم کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے مسیوس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اسی طرح آؤٹ اف کانٹیکسٹ آؤٹ اف ریفرنس آیات کو اٹھا کر کوٹ کر دیا جاتا ہے اس کا کوئی شان نزول کوئی حالات سورہ تعویٰ میں بھی انشاءاللہ اس پر وضاحت سے بات ہوگی یہ مسلمانوں کو مشرقین کے لیے کہا گیا کہ ان کو جہاں بقتلوہم حیسو سقفتموہم سورہ بکرہ میں بھی آتا ہے کہ جہاں ملے ان کو قتل کرو تو یہ کس حالات میں کس سنیریو میں کس بیک گراؤنڈ میں کن مشرقین کو سورہ تعویٰ میں بھی اسے مدد رلتے حکامات آئیں گے اور اسی آیات کو کوٹ کر کے یہ اسلام کو ڈی فیم ناؤزباللہ کرنے اور اسلام کی تعلیمات کو ناؤزباللہ بدنام کرنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو قرآن کی تعلیمات ہمیشہ تبھی سمجھ جائیں گے جب پوری آیت اگلی پچھلی آیات رکوات اور تسلسل میں اس کے شان نزول اور اس کے بیک گراؤنڈ کے ریفرنس تو دا کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھی جائیں گی منہ حکم کی نویت کچھ کی کچھ بن جائے گی اللہ ہمیں صحیح فہم اور صحیح ادراک کے ساتھ اس کو گہرائیاں سے تفکر اور تدبر سے سمجھنے کی توفیق قطع فرما دے یہ شراب کے حوالے سے اور نشے کے حوالے سے دوسرے درجے پر آنے والا حکم سب سے پہلا حکم سورہ بکرہ میں آیا کہ وہ آپ سے نہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں خمر نشہ آور چیزیں خمر ہیں مزہد سے ہم نے سورہ بکرہ میں بات کی کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے تو وہاں پوچھا گیا کہ نشہ آور چیزوں شراب اور جوئے کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں نفع بھی ہیں اس میں نقصان بھی ہیں لیکن اس کے نقصان اس کے نفعوں سے زیادہ یہ پہلا حکم تھا اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے شراب اور جوئے کی ناپسندیدگی اور قراحت کا اظہار کیا اور اس کو چھوڑ دینے کی پسندیدگی اور اس کی طرف مرغوب ہونے کی انڈیکیشن دیئے یہ پہلا حکم تھا عقیدہ نس سورہ بکرہی میں ہم نے پڑھا اس کو دور آئے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ البکرہ میں فرمایا تھا کہ کچھ آیات کو ہم انسوخ کر دیتے ہیں کچھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے ہی سے مہف کر دیتے ہیں اور ان سے بہتر آیات آ جاتی یہ کیا تھا عقیدہ نسخ اور عقیدہ نسخ کے حوالے سے ہم سب نے اس چیز پر ایمان لائے تھے کہ یہ عقیدہ ہے کہ کچھ قرآن کی آیات اور احکامات بتدری جائیں پہلے ابتدائی حکم اس کے بعد اگلے درجے کا حکم اور اس دوسرے درجے کے حکم کے بعد پہلا حکم حدیث کے ذریعے منسوخ قرار دیتا اور پھر تیسے درجے کا حکم اور یوں آہستہ آہستہ سلو ریڈکل تربیت تذکیہ ریفرمیشن اور اصلاح ہوئی تھی اس معاشرے کے اندر تو یہ اس پہلے حکم کے بعد اب سورہ نسا میں یہ دوسرے نمبر پر آنے والا شراب کا حکم تھا گویا جب وہ پہلے دنبر پر آنے والا حکم وہ معاشر جس کے گھٹی میں شراب رچی بسی تھی بہت زیادہ شراب کی عادت مدینہ میں اور عربوں کے اندر رائج تھی اللہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا لیکن اس کے باوجود پی پلائی جا رہی تھی اور پھر یہ حکم اسی حوالے سے نازل ہوا کہ مدینہ کے دور تک شراب پی پلائی جا رہی تھی صحابہ اکرام کی ایک محفل تھی اور صحابہ اکرام کی محفل میں باجمات نماز ہوئی عشاء کی نماز کا احتمام کیا گیا اور اس میں ایک صورت کی ادائیگی میں صحف کا معاملہ غلطی کا معاملہ لاحق ہوا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے یہ صورت نازل فرما اس آیت میں یہ بات نازل فرما دی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اور اس نشے کے خمار میں آ کر تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ تمہاری زبان سے کیا نکلتا تو اس نشے کی حالت میں تم نماز نہ پڑھنا یہ دوسرے نمبر پر آنے والا شراب کے خوالے سے خکم تھا اس کے بعد پہلی آیت منسوخ ہو گئی اس کے بعد بھی معاشرے کے اندر مدینہ کے مخال کے اندر شراب پی پلائی جاتی تھی اتنے عادی تھی نا رچی بسی گڑی بھی تھی یہ عادت اس معاشرے کے اندر اور پھر یہاں پہ جب کہہ دیا گیا کہ تم نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنا تو انہوں نے اپنے شراب پینے کے ٹائمنگز اور اوقات اور ٹائم ٹیبل کو چینج کر لیا تھا گویا عیشہ کی نماز کے دائیگی کے بعد شراب پی جاتی تھی تاکہ فجر تک اس کا اثر ویر آف ہو جائے اور کچھ جگہوں پہ شاید فجر کے بعد شراب پینی جاتی تھی تاکہ زہر تک اس کا اثر ختم ہو جائے تو لہٰذا یہ حلقہ پھلکہ شراب کا طریقہ اس حکم کے بعد بھی رائج رہا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان ان کے حوالے سے اس دن ہم بخاری میں حدیث پڑھ رہے تھے نا کہ وہ فرماتے ہیں کہ تین موقع ایسے تھے جب میری رائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائے کے موافق ہو گئی وہاں پہ تو انہوں نے وہ تین موقع بتائے اور اس موقع کا تذکرہ نہیں تھا لیکن حضرت عمر کے دل میں یہ خواہش آ رہی تھی اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ میں دعا کیا کرتا تھا کہ الہی شراب کے لیے کوئی شافی بیان نازل فرما کیسا کوئی بیان دے جو شفا دے دے معاشر کوئی شراب ہونے کی بیماری سے الہی شراب کے لیے کوئی شافی بیان نازل فرما شافی بیان نازل فرما شافی بیان نازل فرما اور پھر یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی انم الخمر والمیسر کہ بے شک شراب اور جوہ والانساب والازنام رجس من عمل شیطان فجتنیبوہ لعلکم تفلحون کہ یہ شراب یہ جوہ یہ تیر یہ پانسے یہ بتوں کے آستانے یہ گندے شیطانی کام ہیں ان سے اجتناب کرو تاکہ تمہیں فلاہ مل جائے اور اس پر حضرت عمر کو جب یہ آیت پہنچی تو انہوں نے کہا ہم باز آئے ہم باز آئے ہم باز آئے جو زبان کو سمجھنے والے تھے اس آیت کے نزول کے بعد سورہ مائدہ کی آیت کے نزول کے بعد انہوں نے کہا ہم باز آئے لیکن آج تک مباحثہ سورہ مائدہ کی آیت کے باوجود موجود ہے کہ اجتناب کے الفاظ ہیں حرمت کے الفاظ نہیں ہیں کوئی اشراب حرام نہیں ہے اہل زبان اور متقیوں نے تو حکم سننے کے بعد کہہ دیا تاہم باز آئے لیکن ٹیڑ کرنے والے زدی ذہن آج تک ٹٹیڑ کا شکار ہے ربنا اللہ تزیق قلوبنا اللہ دلوں کو ٹیڑ اور کجی سے بچا لینا لہٰذا یہ دوسرے نمبر پر آنے والا حکم ہمیں پھر دہر آ رہی ہوں اس کے باوجود شراب معاشرے میں پی پلائی جا رہی تھی اور پھر جب سورہ مائدہ کا حکم آیا حضرت اللہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے گھر میں تھا اور میں شراب پلارا تھا اور میں صحابہ اکرام بھی اس محفل میں شامل تھے اشاء کے بعد ایک محفل برپا کی گئی ہے صحابہ اکرام موجود تھے مہمان نوازی کر کے شراب پلائی جا رہی تھی اور پھر باہر سے آواز ان قرآن کی آیات کے نزول کی حوالے سے آئی تو میرے مالک نے مجھے کہا کہ جاؤ جاؤ کہ پتا کرو کیا آیت نازل آئی ہے میں نے وہ آیت سن کر سورہ مائدہ کی آیت جب اپنے مالک کو سنائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ شراب کے مٹکے کو پتھر مار کے توڑ دو تو گویا اس رات مدینہ کی گلیوں میں شراب بہاد دی گئی یہ سورہ مائدہ کی آیت کے نزول کے بعد بہر کیف یہ دوسرے نمبر پر آنے والا حکم اور یہ حکم جب سورہ مائدہ کی تیسری نمبر پر آنے والی آیت نازل ہوئی تھی تو یہ آیت بھی اب منسوخ ہے اس آیت نے منسوخ کیا سورہ بکرہ کی آیت کو اور اس کو منسوخ کیا سورہ المائدہ کی آیت نے گویا یہ آیت اب منسوخ ہے اس طرح شراب کے پینے پلانے کے لیے کچھ اوقات میں پینے پلانے کی اجازت اور لچک کا جواز جو ملتا ہے وہ اب موجود نہیں ہے یہ آیت اب منسوخ ہے اور ویسے بھی قدیس کے الفاظ بھی تصدیق کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز سر سے اوپر نہیں اٹھتی تین بدقسمت ایسے ہیں کہ ان کی نماز سر سے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے اس کو اسمان کی طرف لے جاتے ہیں اعمال کو پھر وہ قبول ہوتے ہیں تو تین بدبخت ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں اٹھتی یہ کون ہے نشے میں مبتلا شخص جب تک وہ نشے کے اثر سے باخر نہ آ جائے ایک شرابی جب تک اس کا نشہ ختم نہ ہو جائے یہ پہلا ہے دوسرا آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک وہ واپس اپنے آقا کے پاس پر لٹنا آئے اور تیسرا اس دن ہم نے نیک بیویوں کی صفات میں دیکھا تھا وہ بیوی جس سے اس کا شہر کسی حق بات پر ناراض ہے یعنی شہر کریکٹ ہے وہ صحیح بات پر اس کو تنبیہ کر رہے ہیں وہ مان نہیں رہی اور وہ شہر خفا ہے وہ بیوی جس کا شہر اس سے حق بات پر ناراض ہے جب تک وہ شہر اس سے راضی نہ ہو جائے اس بیوی کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی تو لہٰذا اگر کوئی نشے کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں اٹھتی کیونکہ قرآن نے بتا دیا جہاں تک کہ تمہیں پتا تو چلے کہ تم کہتے کیا کیونکہ نشے کی حالت میں انسان کو بتا ہی نہیں ہوتا نا کہ اس کی زبان سے کیا آل فال نکل رہا ہے اور اسے ایک اور عمومی سا حصول بھی نکلتا ہے کہ نماز کی عطائیگی کے دوران پھر پسندیدہ کیا ہے کہ نمازی کو پتا ہو کہ اس کی زبان سے کیا عطا ہو رہا ہے حدیث بخاری شریف میں آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ نمازی نماز میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے مناجات کا مطلب سرگوشیاں کرتا ہے تو کم از کم کم از کم جب ہم نماز کی حالت میں ہیں اور ہم اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے نا نماز کیا ہے نماز تو مومن کی میراج ہے نا اس کو تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں تو لہذا جب ہم سے ہم رب سے ملاقات کی کیفیت میں اسے مناجات کر رہے ہیں اسے سرگوشیاں کر رہے ہیں تو کم از کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں رقو سے اٹھتے وقت جب میں اور آپ پکارتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کہا ہے کہ میرے رب نے اپنی حمد سن لی ہے میرے رب تیرے لیے ہی حمد ہے حمدن قصیرن قویبن مبارقن فی مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو کیا کہہ رہی ہوں فصول کیا ملتا ہے اگر عربی زمان نہیں بھی آتی اور عربی کا فہم نہیں بھی ہے عربی کی گرامر نہیں سمجھاتی تو کم از کم پڑے لکھے لوگوں کو اتنا احتمام ضرور کر لینا چاہیے کہ نماز کا ترجمہ ضرور سمجھ آئے اور یہ یاد رکھئے کہ یہ نماز میں خوشو خضوط توجہ اور دھیان کا بھی ایک بہت افیکٹیو نسخہ ہے جو بہت دفعہ لوگ یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں اور شاید کمپلین کر کر کہ پبلکلی سچے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں یہ بھی سب کے سامنے رونا مت رویا کریں اپنی کمی کا اعتراف کر کے کہ ہماری نماز میں دھیان نہیں ہے بس اوقات پبلکلی اس چیز کو کنوینس کر کے میری نماز میں تو بکل بھی دھیان نہیں لگتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا نہیں اس کا اشتہار اس کا ڈھنڈورہ لوگوں کے سامنے مت پیٹا کریں اپنی کمی اور اپنے خشو کی کمی کا اعتراف تنہائی میں کر کے اس پر ندامت کے احساس کے ساتھ اس تخوار کر کے اصلاح کے راستے کی طرف چلیں اور رب سے رب کی نماز اور ادائیگی کے دوران خشو کا بہت افیکٹیو نسخہ یہ ہے کہ ہم جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں ساتھ ساتھ آتا رہے ہیں یہ نماز میں کانسنٹریشن نماز کی طرف دل لگانے اپنے ذہن اور خاکوں اور سوچوں کے ادھر ادھر بھٹک جانے سے بچانے کا بہت افیکٹیو طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالی اس نماز کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اللہ نماز میں ہمارا دل لگنے لگے اللہ نماز میں لطف و سرور آنے لگے اور اللہ ہمیں نمازیں صرف ادا کرنے اور پڑھنے نہیں نمازیں قائم کرنے والا نمازی بنا دے تو اللہ نے فرمایا کہ تم نماز اس حالت میں ادا نہ کرو کہ تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تمہیں پتا چلے کہ تم کیا ادا کر رہے اپنی زبان سے یہ تو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی پر نیند کا غلبہ ہو تم میں سے کسی پر نیند کا غلبہ ہو نظر جھڑکے کھا رہے ہیں اچگولے آ رہے ہیں اونگ آ رہی ہے تو تمہیں چاہیے کہ نماز ترک کر دو نماز کو چھوڑ دو پہلے سو لو اور پھر نماز ادا کرو تو وہ اونگتے ہوئے سر کے ہجگولے کھاتے ہوئے اور نیند کے غلبے کے اندر نماز پڑھنا نماز کی کیفیت اور نماز کی خشو اور خضو میں کمی اور تھاٹ پروسس کے تسلسل میں کمی کا ذریعہ ہے اور نہ ہی تم نماز پڑھو جب تم جنابت کی حالت میں ہو سوائے یہ کہ تم حالت نماز میں بھی قریب نہ جاؤں اللہ یہ کہ تم غسل کر لو اللہ یہ کہ راستے سے گزر رہے ہو اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفائے حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے یا پاک مٹی سے کام لے لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مساہ کر لو بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے سورہ مائدہ کیس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے تیمم کے احقامات کو بیان کیا ہے یہاں پر ان کی وضاحت میں کچھ حد تک نہیں کروں گی انشاءاللہ آگے جا کر جب تیمم کے حقامات آئیں گے تو وضاحت سے جب آپ حدیث میں بھی کتاب تیمم پڑھ چکے ہوں گے تو وضاحت سے ہم مسائل پر بات تب کریں گے انشاءاللہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا وہ خود زلالت کے خریدار بنے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راکم کر دو اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری ہوایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر تنقید کر رہے ہیں اس دور کے اہل کتاب کی یہ کون ہے تورات کے حامل یہودی انجیل کے حامل عیسائی اپنے دور کے الہامی کتابوں کے حامل اپنے دور کے پیپل آف دو بک پڑھے لکھے الہامی کتابیں رکھنے والا گروہ تو یہ ہی تھا لیکن ان کا مغدوب اور ان کے دوالین ہونے کا رویہ کیا تھا کہ اپنی انہلامی کتابوں کے خزانوں اور زخیروں سے خود بھی مستفید اور فیض نہیں پاتے تھے اور نہ ہی اگر ان کے احقامات ان کے معاملات نبیوں کی تعلیمات کے بارے میں لاعلم اور جاہل اور بددو عرب کے ان سے پوچھنے کے لیے آتے تھے تو نہیں ان کو فیض پہنچاتے تھے اور یہ بار ہاں میں بات بتا چکی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تھا تو یہ جاہل بددو کس کے پاس سے آٹ کرتے تھے وہ انہلے کتابی کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پر سلامی کتابیں تم نبیوں کے فالورز ہو تو بتاؤ تمہاری کتابیں اس نبی کے بارے میں کچھ کہتی ہیں اور تمہارے نبی کیسے ہوتے تھے نبی کیسے ہوا کرتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حق میں گواہی دینے کے بجائے سب کو جاننے ماننے پہچاننے سمجھ لینے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ساری کے ساری تعلیمات چھپا بھی لیتے تھے اور ان گمراہوں کو گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ بھی دیتے تھے تو اللہ نے اسی پر تنقید کی کہ تمہیں کتاب کا حصہ دیا گیا ہے خود بھی زلالت کے خریدار بنے ہو لوگوں کو بھی گمراہی سے نہیں بچاتے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں تمہارے ایسے دشمن ہیں تو اللہ ان کے خلاف تمہارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی تمہیں حمایت کے لیے لازم ہے جو یہ خودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے الفاظ کو ان کے محل یعنی ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں یہ بات ہم نے پہلے بہت دفعہ کیا ہے سورہ بکرہ میں بھی آئی تھی مشرقین مکہ کے علاوہ یہ خود کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے وہ الفاظ کو مور توڑ کر عطا کرتے تھے کہنا کچھ ہوتا تھا لیکن ایسے گول مول کر کے ہیر پھیر کے کہتے تھے کہ کہتے کچھ تھے لگتا کچھ تھا ہوتا کچھ تھا بنتا کچھ تھا تو یہ بھئی مانی زاخر باطن قول قرار کا فرق اور یہ عجیب سی ایک غیر جو ہے وہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کا ایسا جو طریقہ ہے اس پر ڈیبیٹ کی گئی وہ دینِ حق کے خلاف نیش ذینی کرتے ہیں اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کیا کہتے ہیں سمیعنا واسوائنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی پہلا رویہ کیا ہے سمیعنا واسوائنا کا مطلب کہ ہم نے سنا ہے ہم نافرمانی کریں گے کس کو انڈیکیٹ کرتا ہے ان کی زد کو ان کی ڈیٹائی کو ان کی سٹبننس کو ان کی اپسٹنسی کو کہ زدی تھے ڈھیٹ تھے سب کو سمجھنے ماننے سمجھنے پہچاننے کہ باوجود نافرمانی پر جمع تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی زد کو ان کی ڈیٹائی کو ناپسند کیا اسم غیر مسمعن تو سن نہ تو سنایا جائے یہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ کی گستاخی اور آپ کے حق میں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ بددعا کے الفاظ آپ کو نعوذ باللہ بہرہ ہو جانے کی بددعا کے الفاظ ورائینا یہ کیا کرتے تھے عین کی زیر کو لمبا کر کے رائینا آپ کی گستاخی رائینا کا مطلب تھا ہم آئی طرف دیکھیں ہم آئی طرف متوجہ ہوں ہمیں رعائیت دیں آئے وائے کیوں پارڈن کا مطلب لیکن اس کو لمبا کر کے کیا بنا دیتے تھے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے طور پر اے ہمارے چرواہے کا مطلب دیتے تھے کوئی آئین کے روئیے بلکل زد ڈھٹائی نافرمانی سرکشی گستاخی بدزبانی بدکلامی کے تھے اللہ نے اس کو نا پسند کیا اور اللہ نے اس کی تردید کی آلٹرنیٹیو بہتر طریقہ سکھا دیا حانکہ اگر وہ کہتے سمیعنا وعتوانا یعنی سمیعنا وعسوائنا کی جگہ بہتر رویہ کیا تھا سمیعنا وعتوانا کہتے اسما غیر مسمائن کی جگہ کیا کہتے اسما اور رائینا کی جگہ کیا کہتے انزرنا اللہ سبحانہ تعالی اور زیادہ راستبازی کا طریقہ تھا مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکاری پڑی ہوئی تھی اس لیے وہ کمی ایمان لاتے ہیں اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور اس کتاب کی تصدیق اور تعاید کر رہی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا اسی طرح لانت زدہ کر دیں جس طرح سب والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا کیا کیا گیا تھا سب والوں کو کونوں کی روضتان خازعین وَجَعَلْنَا هَا نِقَالَ لِمَا بَيْنَا يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهَا وَمَا عِزَتَا لِلْمُتَّقِينَ اللہ نے ان کو کہا تھا تم زلیل و خوار بندر بن جا اور پیچھے والی نسلوں کے لیے ان کو عبرتناک نمونہ بنا دیا تھا تو اللہ نے ان اہلِ کتاب کو کہا کہ یہ تمہارے پر سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بہترین کتاب بھیجیا یا تمہاری کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے ریکنفرم کرتی ہے اس کو مان لو اور اگر نہیں مانو گے تو یہاں تو ہم تمہارے چیڑے بگاڑ کے ان کو اللہ نے عذاب کی دھمکی دی کہ اہلِ کتاب اگر تم اس کتاب کو نہیں مانو گے تو تمہارے چیڑے بگاڑ کر پھیر دیے جائیں گے اور یہاں تمہارا حال اصحابِ سب کی طرح زیل و خوار بندر بنا دیے جاؤ گے اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے سوا دوسرے جتنے قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھرایا تو اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی شرک کی نفی شرک کی ناپسندیدگی اس کی کراہت اور اس کے ظلم کی زیادتی اور اس کی ناپسندیدگی اللہ کے ہاں جو ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی اختیارات میں اس کی عبادات میں کسی بھی شکل میں ہو اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شامل کر دیا اس کے جو اختیارات ہیں اس کے ساتھ کسی کو شامل کر دیا اس کی صفات میں کسی کو شامل کر دیا یا اس کی عبادات میں کسی کو شامل کر دیا یہ سب کیا ہے مختلف قسم کے شرک ہیں یہ شرک کیا ہے وہی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ لقمان میں لقمان حکیم کی زبانی ان کے بیٹے کو تعقید کی تھی یا بنیا لا تشرک پہی شیع انشرکا لظلمن عظیم دیکھ ہے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کیوں نہ کرنا کیونکہ شرک انشرکا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے انہ کا مطلب بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور یہ جو کہا گیا کہ اللہ بس ایک شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے دنیا میں کوئی شرک کر لیا اور وہ دنیا میں توبہ کرے گا تو دنیا میں بھی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا کیا مشرک کہ توبہ قبول نہیں ہوتی کہ اس کا مطلب یہ ہے واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایک شرکی کو معاف نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا میں تو اللہ نے فرما دیا ان اللہ یخفر الزنوب جمیعہ دیکھو تم جو بھی گناہ لے کر آگے میں سب کو معاف کر دوں اور حدیث کہتی ہے نا کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کر رہسمان تک بھی ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا یہ دنیا میں معافی کے حوالے سے نہیں ہے بڑے سے بڑے کٹر سے کٹڑ مشرک طائب ہوئے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی صحابہ بھی بنے رضی اللہ عنہم ورزو ان کا ٹائٹل بھی پایا یہ سب صحابہ اکرام حضرت عمرو بن جبو حضرت ابو زرغافاری یہ سب کے سب کیا تھے پہلے مشرکین ہی تو تھے اور جب انہوں نے توبہ کی اصلاح کر لیا تو کیا ہو گئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے گزشتہ سارے گناہ بخش دیئے گئے اپنی سابقہ نیکیوں کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ دنیا کی زندگی میں نہیں کہا جا رہا دنیا کی زندگی میں اگر کوئی شرک کا اتقاب کرتے ہیں اور علم کے روشنی میں آ جانے کے بعد اپنے اس قبیش شرک چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو بت پرستے کا شرک ہی کیوں نہ ہو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شامل کرنے کا شرک ہی کیوں نہ ہو اگر کوئی تائب ہو کے اصلاح کر کے اس شرک کو ترک کر دیتا ہے تو دنیا میں اللہ بڑے سے بڑے مشرک کی توبہ قبول کرتا ہے اسلام میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے دم تک مشرک رہا اور موت تک اس نے توبہ نہ کی اور اس شرک ہی کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک یوم الدین کے سامنے خاضر ہوا تو پھر قیامت کے دن اللہ اور کسی بڑے سے بڑے گناہ کو تو شاید بخش دے گا لیکن اگر شرک سے تائب ہوئے بغیر ملاقات کے لیے خاضر ہوا تو اس دن شرک کا گناہ بخشا لکھی جائے گا یہی تو تڑپ تھی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کی دعوت ان کی زندگی کی آخری سانسوں تک دے رہے تھے کیونکہ اگر توبہ شرک سے ہو جائے اور موت سے پہلے زبان پر قلبائیں طیبہ جاری ہو جائے تو ایسے کے لیے بخش کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں تو شرح صدر ہو جائیے یہ دنیا میں توبہ کے معاملے نہیں ہیں یہ قیامت میں اللہ کے عسان حساب کی بات کی جاری ہے کہ جو زندگی میں تائب ہوئے بغیر زندگی کی آخری سانسوں تک شرک میں ملوث رہا اور توبہ نہ کی اور اس شرک کے رویے کو ترک نہیں کیا اور اصلاح کی طرف نہیں چلا اور اس ہی شرک کے عمل کے سامنے اس ہی شرکی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر پیش ہوا تو اس کے شاید بڑے سے بڑے دوسرے گناہ تو بخش دیے جائیں گے لیکن اللہ اپنے حقوق میں سے شرک کو معاف نہیں کرے گا اس لیے شرک کو بچنا شرک کو سمجھنا شرک کو پہچاننا اس سے قراہت محسوس کرنا اس سے اجتناب کرنا اور اس سے دور رہنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اگر اسے توبہ کیے بغیر چلے گئے چاہے وہ شرک خفی ہے چاہے شرک اسغر ہے چاہے شرک اکبر ہے اگر تائب ہوئے بغیر چلے گئے تو اس عمل کی بخشش نہیں ہے اور یہ شرک کیسے آتا ہے کہ یہ دفعہ اتنا چھپ چھپ کی آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چونٹی چلتی ہے اور کچھ پتا نہیں چلتا بس اوقات آج معاشر کے رسومات معاشر کے طریقے یہ تمدن یہ ثقافت کے طریقے جس کی روہ میں بہت سے لوگ بے جاتے ہیں اس میں مشرکانہ رسومات رائچ ہیں تو عقیدے کے حوالے سے عقیدہ توحید کو پہچاننا جاننا سمجھنا اور شرک کے ہر ہی متفارق شکل کو پہچان کر اس کو ایڈینٹیفائی کر کے اکھاڑ کے نکالنا انتہائی ضروری ہے تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور انہیں پاکیزگی جو نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر جھوٹے افترہ گھڑنے سے نہیں چھوکتے اور ان کے سریحن گناہگار ہونے کے لئے بس یہی کافی ہے کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہیں کتاب کی علمے سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں گویا اہل کتاب کے عمل میں دو چیزوں کو اب مزید نگیٹ اور ناپسند کیا جا رہا ہے یہ دو عمل کیا ہیں تاغوت کی اطاعت اور جبت کا کرنا جبت پر ایمان لانا اور تاغوت کی اطاعت کرنا تاغوت کے حوالے سے پیچھے ہماری بات ہو چکی ہے فَمَنْ يَقْفُرْ بِالْطَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْزَقَ بِالْأُرْوَةِ الْوُسْقَ لَنْ فِصَامَ لَهَا کیسے یاد رہے گا سمندر میں تگیانی آتی ہے سمندر میں جب بہت گہرا ہو جاتا ہے اور سمندر میں تگیانی آ جاتی ہے تو سمندر سرقش ہو جاتا ہے اپنےissoحل سے اس کی لہریں سرکش ہو کے اس کے ساحل سے بیانڈ گزر جاتی ہیں صحیح ہوتا ہے جب سے اندر میں تغیانی آئے یا دریاؤں میں تغیانی آئے یا نہروں میں تغیانی آئے تو وہ اپنے ریور بینکس کی خدوں سے اچھل اچھل کے باہر نکلتا ہے یہی تغیانی ہوتی ہے سرکشی بھی اسی کو کہتے ہیں اللہ کی وزا کردہ خدوں کو عبور کر جانا اچھل اچھل کے قرآن و حدیث کی سرخدوں کو حدود کو نکل جانا پھلانگ جانا یہ سرکشی ہے یہ تغیانی ہے تاغوت کس کو کہتے ہیں تاغوت ہر اس طاقت کو کہتے ہیں جو ایک صاحب ایمان کو اللہ کی سرکشی کی طرف تغیانی کی طرف مائل کرتا ہے یخرجونہم من النور علی الظلمات کا طریقہ اختیار کرتا ہے ہر وہ طاقت ہر وہ شیطانی طاقت جو انسان کو اللہ کی سرکشی کی طرف لے جائے گی وہ تاغوتی طاقت ہے وہ انسان کا نفس بھی ہوتا ہے پس اوقات پر نفسی تاغوت بن جاتا ہے نہیں یہ کپڑے پہنو تم اٹھی پتلی دبلی ہو تم بہت اچھی لگو گے نفسی تاغوت بن گیا کبھی گھر والے تاغوت بن جاتے ہیں ہم یہاں گیا قرآن پڑھ گئے اتنی آپسلیٹ ہوگی ہیں بس ہم نے کرنی ہے مہندی بیا وہ گھر والے ہی کیا ہیں وہ تاغوت بن گئے کبھی برادری تاغوت بن جاتی ہے کبھی معاشرہ تاغوت بن جاتا ہے کبھی ایک علاقے کے سردار اس کے وڈیرے اس کے حکمران اس کے بڑے ٹرینڈ سیٹس تاغوت بن جاتے ہیں تو تاغوت کن بی اینی تینگ کبھی کبھی ایک علاقے کے قوانین تاغوت بن جاتے ہیں کچھ علاقوں کے اندر ہجاب نہ اڑنے کا ایک قانون بنا دیا گیا وہ قانون کیا تھا وہ تاغوتی قانون تھا سمجھ میں آیا ہے تو لہٰذا تاغوت کیا ہے انسان کا نفس اس کے اردگرد اس کی برادری اس کا گھرانا اس کے عزیز و قارب کبھی کبھی خواہشیں اور عرضویں ہی تاغوت بن جاتی ہیں اللہ یہ جو نفسوں کے شر ہیں ان کو ہماری لئے کہیں تاغوت نہ بنا دینا اور اللہ ہمیں تاغوتوں سے پرہیز اور اشتناب کرنے کیلئے ہمارا عمل آسان بنا دینا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو رویے اہل کتاب کے بتائے کہ یہ تاغوتوں کے حمایتی بنتے ہیں تاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور تاغوت کی پیروی کرتے ہیں دوسرا یہ جبت پر ایمان لاتے ہیں یؤمنون بالجبت جبت کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں جبت عربی زبان میں لغت میں اگر آپ دیکھیں تو جبت بہت سی وہ چیزیں جو بیکار ہیں بیکار لا یعنی مومل فضول ردی ناکس ناکارہ چیزیں فضول مومل ردی ناکس ناکارہ لا یعنی خرافات یہ سب جبت شرعی اسطلاح میں یہ تو ٹپکلی میں نے لغت اور آپ کو لغت کا ایک ڈکشنری کا مطلب عربی کا بتایا لیکن شرعی اسطلاح میں جبت کے زمرے میں آنے والی چیزیں بنیادی طور پر دو قسم کی ایک تو وہ جادو ٹونے منتر کہانتیں زائچے فالگیریاں ہاتھوں کی لکیریں ستاروں کی چالیں پرندوں کی فالیں یہ وہ سارے کے سارے طریقے جو مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لئے بے کار لا یعنی سی چیزیں آپ کا اگلہ ہفتہ کیسا گزرے گا آپ کے ہاتھ کی لکیریں کیا بتاتی ہیں یہ کیا ہے ایک زمرے سے یہ بے کار لا یعنی خرافات یہ چپت ہے اس پر ایمان لانا کس کا طریقہ ہے دوالین اور مغدوب لوگوں کا طریقہ کیونکہ عیسائیوں کو اور یہود کو دوالین اور مغدوب ہی کہہ کر پکارا کیا ہے تو لہٰذا ایسی چیزوں پر ایمان لانا ان کے اندر اندر indulge ہو ان کے اندر participate کرنا ان کو second کرنا ان کو recommend کرنا اور ان کو believe کرنا نہیں کہتے تو ٹھیک ہے میرا مزاج ہے اسے ملتا چلتا horoscope temperament analysis personality analysis تمہارا temperament کس کے ساتھ چلے گا فرنہ بیوی کے لئے شوہر کونسے ان کو درست ماننا یہ سب کیا ہے یہ دوالین اور مغدوب کا طریقہ ہے اور آگے اللہ نے اس عمل کو ملعون کہا ہے ان کے اوپر اللہ کی لانت کوئی یہ ملعون عمل یہ قبیرہ گناہ اور جب کے زمرے میں آنے کے حوالے سے مفسرین جو دوسرا عمل کہتے ہیں وہ وہم اور اوہام وہم کس کو کہتے ہیں سپسٹیشیس سپسٹیشیس ہو جانا وہم ہو جانا اور وہم کی جمع ہے اوہام کسی چیز کی نحوست کسی کے منحوس ہونے کا وہم ہونا کسی چیز کے بد شگون ہونے کا وہم ہونا یہ سب اوہام سپسٹیشن یا وہم کے تصورات بد شگون نحوست کے تصور یہ سب جبد کے زمرے میں آنے والی چیزیں ہیں دوالین اور مغدوب کے طریقے ہیں اور یہ ملعون اور قبیرہ گناہ ہے اور یاد رکھے گا ویسے بھی بد شگونی کا طریقہ شرک بھی ہے مثلا نحوست اور بد شگونی کو بس اوقات کچھ جانوروں کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا ہے کالی بلی راستہ کاٹ گئی راستہ کاٹ گئی کالی بلی ارے بلی کے راستہ کاٹ نی سے کیا ہوگا یہ کیا ہے یہ اہام ہے یہ سپسٹیش بلیوز ہیں اور یہ جپت ہے یہ ملون ہے کتے کا بھوک نہ گدے کا بول نہ گھر کی منڈیریاں دیوار پر کوئے کا آجانا وہ ویسے کہتے ہیں نا کوئے آئے گا تو مہمان آجائیں گے کہ مہمان کیا ہے رحمت ہے اصل میں مہمانوں کو جس معاشرے میں زحمت سمجھ آجائے وہاں پر ظاہر کوئے کا بولنا اچھا تو نہیں لگے گا بہرحال وہ ہمارا کھا آجائیں گے نا شاید ایسے ہی تصور ہے جو دل کی تنگی سے بچ جاتا ہے ابھی مہمان آیا نہیں کوا کے دیوار پر بول رہے پریشانی ہو گئی ویسے بھی یہ وہم ہے کسی جانور کے ساتھ بچ شگونیوں کو یا نحوستوں کو منصوب کر لینا بس وقت کسی رنگ کے ساتھ نحوست کو منصوب کر دیا جاتا ہے کالا رنگ کالے کپڑے پہننے ہی نہیں دیتی ساسے نہیں پہننے دیتی بس اوقات شہر نہیں پہننے دیتے شادی بیاء پر تو بلکل کوئی کالا پہن کے چلا جائے اس لئے تو کالے ابائی بھی بہت برے لگتے شادی پر ہماری ہند سے منحوس سمجھے جاتے اور یہ بیسیکل کس کا طریقہ ہے یہ یہ اہلے کتاب کا طریقہ ہے اگر آپ یورپ میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں ایک نمبر ہے جو منحوس سمجھا جاتا تیرہ 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 تاریخ کو شادی نہیں کی جاتی منگلی نہیں کی جاتی کوئی خوشی کا موقع نہیں کیا جاتا یہ تک کے ایک فلور کے اندر کمرہ نمبر تیرہ نہیں بنایا جاتا پہلے بارہ ہوتا ہے پھر چودہ ہوتا روم نمبر تھرٹین ڈزنٹ اگزیسٹ ہرے اللہ کے بندوں وہ تیرہ ہی تھا نا تم نے اس کے باہر چودہ کی سٹیپ لگا دی وہ تھا تیرہ بھائی تھرٹین فلور نہیں بنایا جاتا ملٹی سٹوری پلاز کے اندر ٹویل فلور ٹویل ٹھلور ٹھرٹین فلور ڈزنٹ اگزیسٹ لیفٹ کے اندر وہ گنتی میں تیرہ فلور ڈیلیٹ کر دیا جاتا تیرہ فلور ہے ہی نہیں چودہ نہیں تھا وہ تیرہ تھا بس چونکہ اس کے ساتھ چودہ بنا دیا گیا اور تیرہ لکھا نہیں گیا اس کی نحوس اٹھ گئی عدد گنتیاں ان کو منحوس ہم آقت نظر آ رہی ہے جہالت نظر آ رہی ہے لیکن بس آقاد معاشر کو ان چیزوں کی حقیقت نظر نہیں آتی اس کے بعد جانور ہو گئے رنگ ہو گئے عدد ہو گئے کچھ مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے کچھ تاریخوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے مثلا یا سالون اکان الہا اللہ وہ آپ سے چاند کی بڑتی گھڑتی شکلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں بات ہوئی تھی نا مشیقین مکہ کا کیا تصور تھا کہ جو چاند کی گھڑتی ہوئی شکلیں ہیں وہ منحوس دن ہیں بڑتی ہوئی شکلیں بہتر ہیں وہ نیک شگون لاتی ہیں اور گھڑتی ہوئی تاریخیں جو چاند کی ہیں وہ بد شگون ہیں انہی دنوں میں تکلیف یں آفتے مسئیبتیں آتی چاند کی چاند کے گھڑتے ہوئے نہیں چاند کے بڑھتے ہوئے مہینوں میں رکھی جاتی ہیں پھر ایک مہینہ پورے کا پورا ہی منحوس بنا دیا اس میں تو آفتیں بلائیں اترتی ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے اللہ اکبر بارہ مہینوں میں سے ایک مہینے کا مہینہ ہی منحوس کر دیا ساری آفتیں ہی اس میں اترنی ہے آپ کو بتائیں سفر کے مہینے کی نحوس کا تصور کیا تھا ذہنوں میں دہر لیجئے مشکین مکہ کا یہ تصور اور یہ خیال تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور میں یہ جملہ بہت دفعہ بولتی ہوں کہ بہت سے مکہ والے ہماری سے پہلی ایک نوشن مات آنے والے سفر پھر سوال قرآن کلاسز میں سفر آنے والے ہم کیا کریں ہم کیا کریں شادی کر سکتے دیٹ رکھ سکتے سفر کے مہینے میں کوئی شادی آنی کوئی بیاء نہیں چلو خس کم جہاں پاک لیکن ایک سفر کا تصور اتنا دریقہ ہے اور یہاں پہ رکھئے گا کہ یہ سفر کی نحوص صرف مغدوب اور دوالین کا نہیں یہ مشکین مکہ کی ان کی ایک ذہن کی حالت تھی مشکین مکہ نے یہ دیکھا اور یہ محسوس کیا اور یہ واقعی انہوں نے مشاہدہ بھی کیا آپ کو پتہ ہے نا کہ اس دور میں تھی ان کا واحد سورس آف ان کے کافلوں کی تجارت تھی اور یہاں جو تجارت نہیں کرتے تے ان کے لئے ان کا ذریعہ معاشر ان تجارت کافلوں کی لوٹ مار تھی دو ذریعے آمدنی تھی اس معاشرے میں عرب کے حجاز کے خطے میں بھوک اور افلاس بہت زیادہ تھی کافلوں کو رستوں کے اوپر رہزن یا ڈکیت یا لوٹ مار یہ دو ہی سورس آف ان کمز تھے اور یہ دو ہی تبقے تھے اب ہوتا کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ مہینے بنائے گئے ان عیدت شہور اند اللہ کہ اللہ سبحان تعالی نے جب یہ مہینوں کی تعداد زمین و آسمان بنائی تھی تو شروع سے ان کی تعداد بارہ تھی اور ان مہینوں کو جب بارہ بنایا گیا تھا تو ان میں چار مہینے حرمت والے شروع ہی سے رکھے گئے تھے اور یہ چار مہینے حرمت والے اس لیے مقرر کیے گئے تھے کہ حاجی اور عمر عمرے اور حج کے سفر کرنے والوں کے لیے یہ چار مہینے تین حج کے لیے اور ایک عمرے کے لیے یہ اس لیے حرام مہینے قرار دے دیے جائیں کہ ان کے اندر جنگ لڑائی قتل رہزنی ڈکیتی منع کر دی جائیں حرام تھی ان میں ہی سب کچھ اور یہ لوگ جو سفر کر رہے تھے حج کا وہ safe and secure ہو جائیں نہ کافلے روٹے جائیں نہ حاج روٹے جائیں نہ مارے جائیں نہ مسئلہ کوئی ہوگا اور لوگ امن سے حج کر سکیں اور اس مہینے میں سب آرام سے کیا کر سکے اپنا عمرہ کر سکے لہذا یہ شروع سے ہی چار مہینے حرمت اب جوہیں یہ پہلے تین حرمت والے مہینے گزرتے تین کے بعد پہلا مہینہ کیا تھا سفر کا مہینہ ہوتا کیا تھا مشکین مکہ نے یہ نوٹس کیا کہ سفر کے مہینے میں ہم پر خملے ہماری لوٹ مار قتل رازنیاں ڈکیتیاں نارمل سے بہت زیادہ ہوتی یہ یہ مشکین مکہ نے ابزور کیا تھا کہ جوہیں سفر کا مہینہ آتا ہے ہم پر آفتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہمارے کافلے لوٹنے لگتے ہیں ہمارے بچے ہماری عورتیں لوڈیاں غلام بنائے جانے لگتے ہیں ہم قتل ہوتے ہیں رازنیاں ڈکیتیاں آم ہو جاتی یہ سفر کا مہینہ آتے سارم پر مصیبتیں نازل ہوتی اور یہ ٹھیک بھی تھا اور انہوں نے یہ تصور قائم کر لیا کہ یہ مہینہ ہی منہوس ہے اس کے آتے مصیبتیں آجات بات تو ٹھیک تھی رازنی ڈکیتی اس مہینے میں واقعی سٹیٹسٹک لی زیادہ تھی اور یہ پہ دھرپے ہر سال ہی جیسے کہتے ہیں انہوں نے شاید سٹیٹسٹک تو کٹھے نہیں کیے تھے لیکن ایک observation سے ایک بات نظر آتی ہر مہینے سفر آتے اور یہ چیزیں بڑھ جاتی ایک سال نوٹس کیا اگلے سال نوٹس کیا اس سے اگلے سال نوٹس کیا انہوں نے ٹھیک تھا لیکن underline cause نحوست نہیں تھی underline cause کیا تھی کہ وہ لوگ جب پچھلے تین مہینوں حرمت والے مہینوں میں ان کے ہاتھ رکے رہتے تھے رہزن رہزن نہیں کرتے تھے دکیت دکیتیا نہیں کرتے تھے تو تین مہینوں میں تو ان کے ہاں بہت زیاد فکر و فاقہ ہو جاتا تھا بڑی تنگی ہو جاتی تھی تد دو moment وہ حرام مہینے گزرتے تھے اور سفر کا مہینہ آتا تھا تو یہ اگلی پچھلی قصریں نکال کر کھل کے لوٹ مار اور رہزن نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ مستہ رائز کرتا تھا انہوں نے اس حکمت اور ڈکوتیوں کا سٹیٹسٹکس بڑھتے وے دے کر اس مہینے کو نخوست والا مہینہ قرار دے دیا اور وہ چیز جو مکہ والوں نے وہاں دیکھی وہ آج تک ہمارے اس معاشرے میں نخوست کے ساتھ سفر کے مہینے کے ساتھ منصوب ہے اور آج نہ شادی نہ کوئی چیز اس مہینے میں کرنا منحوص سمجھا جاتا ہے امید ہے کہ اب آپ کو یاد رہے گا کہ سفر کی نہوست کی اصل وجہ کیا تھی اس کی تاریخ کیا تھی اور اس کے اندر اصل حقیقت کیا ہے اور اگر سفر کے ساتھ نہوست کو منصوب کیا گیا تو وہ کیا ہوگا عمل وہ جبت ہوگا وہ جبت تاریخوں کو اور مہینوں کو منحوص سمجھنے کے بعد پھر انسان جب بڑھتا ہے تو پھر ایک حد پر تو نہیں رکھتا پہلے جانور منحوص ہوئے پھر رنگ منحوص ہوئے پھر عدد اور گنتیاں منحوص ہوئیں پھر مہینے اور تاریخیں منحوص ہوئیں پھر کچھ انسان منحوص بنا دیے جاتے کچھ کچھ لوگ بدشگون بن جاتے مثلا یہ بھی ہندوانہ ہی طریقہ ہے وہ جو اپنی ایک مرد کی بیوہ کو پیچھے سے جلا دیتے اور ستی کر دیتے وہ کیوں کرتے وہ سمجھتے ہیں یہ منحوص ہے وہ سمجھتے ہیں یہ منحوص اور یہ منحوص جہاں رہے گی جہاں جہاں اس کا سایا پڑے گا یہ نحوص ستی پھیلائے گی اس لیے تو اس کو جلا دے اور اس لیے تو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تو اگر اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو خود جلانگ لگا دے اس کی جلتیوی ارتھی میں اور اپنے آپ کو اس کی محبت میں جلا دے اس کو خودکشی کی طرف مائل کیا جاتے ہیں کیسے ہماقتوں کا دین ہے اور آج ہم منی کے ساتھ دوستی کی طرح بڑھا کے فخر کرتے میں نظر آتے ہیں بہرحال یہ بیواؤں کو منحوس سمجھنا جس کا شوہر مر جائے اس کے اوپر جو غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ نہوسک کو منصوب کر دینا اس کے غم میں اضافے کا ذریعہ ہے کے نہیں آپ نے ہمارے ہندوانہ کلچر میں دیکھا ہوگا ایک تو وہ میندی کی رسم ہے اور پھر میندی پہ کس کو میندی نہیں لگانے دی جاتی چلو اچھا ہے وہ تو بچ جاتی ایک ہندوانہ رسم سے لیکن اس کا دل جو جلایا کٹا جاتا ہے یہ بیواؤں ہے میندی سہاگنے ہی لگائیں گی ایسا تصور ہے اس بیواؤں مومانی کو اس بیواؤں چچی کو اس بیواؤں بھابی کو یا بیواؤں بہن کو اس دولن کے قریب نہیں پھٹکنے دیا جاتا یہ بیواؤں کا سایہ اس پر رخصتی سے پہلے پڑ گیا اس کے ساتھ سہاگنوں ہی کا ماملہ ہوگا وہ تو اللہ ہے یہ شرق ہے کسی بیواؤں کو منہو سمجھنا یہ جبت سے بھی بڑی بات ہے یہ تو انسان کی دل آزاری بھی ہے اس کو دکھ بھی دیا جائے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسے میندی ضروری لگوالی میں تو میندی کی ویسے ہی بات نہیں کر رہی لیکن میں ایک تصور آپ کو معاشرے کا بھیانت کے را دکھا رہی ہوں پھر بسوقات وہ خواتین جن کا حمل گر جاتا ہے ابوٹشنز کے بعد اس کو منہو سمجھا جاتا ہے جس کا بچہ پیڑ میں مر جاتا ہے جس کا مردہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے بار بار حمل گرتے چلے جاتے ہیں ایسی خواتین کو بھی بسوقات معاشرے کے کچھ جگہوں میں منہو ستصور کر لیا جاتا ہے جہاں پر نئی ولادت ہو وہاں پر اس کے آنے جانے کو روک دیا جاتا ہے یہ سب نحستے ہیں اور یاد رکھے گا انسان جب گرتا ہے تو پھر گرتا ہی چلا جاتا ہے ان چیزوں پر رکاوٹیں نہیں آتی پہلے انسان نے ایک بلی کو منہوز کیا پھر اس نے کچھ رنگوں کو منہوز کیا پھر اس نے تاریخوں اور مہینوں کو منہوز کیا اور پھر وہ بڑھتا بڑھتا اللہ کے اشرف المخلوقات کو منہوز کرنے کا معاملہ قرار دیتا ہے یہ بد اخلاقیاں یہ شرق ایسے ہی بڑھا کرتے ہیں اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ جو جملہ ہے نا نپ دے ایول ان دے بڑھ اس کو شروع ہی میں نپ کرنا سروری ہے یہ سب کچھ کیا ہے یہ جبت ہے یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کوئی جانور کوئی رنگ کوئی عدد کوئی تاریخ کوئی مہینہ کوئی انسان منہوز نہیں ہوتا کسی کے ساتھ کوئی بدشگونی اسوسییٹ نہیں کی جا سکتی بلکہ اون دو ٹوٹل کانٹری اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص کا شگون اس کے گلے میں لٹکا ہے تکلیفیں آفتیں انسان کی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے آتی ہیں مصیبتیں آزمائشیں قرآن بار بار اس بات کو نشان دائی نہیں کرتا تکلیف اور دکھ میں آنے والے حالات میں ایک بات میں نے آپ کو اس نے سکھائی تھی نا قرآن ہمیں بار بار سکھاتا ہے پس وائے خود میں جب تکلیف آئی تھی تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ تکلیف کہاں سے آئی ہے تو ان سے کہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائیوی ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے شگون تمہارے اپنے گردن میں لٹکے ہیں ہمارا اپنا آمال ہمارے اپنے رویے ہم پر آنے والی تکلیفوں کا ذریعہ وسیل اور سبب بنتے کسی کا رنگ کسی کا عمل کسی کی حالت یہ شگون اور بدشگونی یہ اہام ہے یہ جبت ہے یہ ملون ہے یہ قفر ہے اللہ خود بھی ان کو سمجھنے ان سے پرہیز کرنے اور اشتناب کرنے اور اپنے رویوں کی اصلاع ان کبیرہ گناہوں سے کرنے کی توفیق اتاب فرمائے یہ کافروں کے مطالعے کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے بارے میں تو یہی زیادہ سریعی راستے صحیح راستے پر ہیں ایسے ہی لوگ ہیں یعنی یہ جو لوگ تاغوت کو مانتے ہیں قافروں کو زیادہ درست سمجھتے ہیں اور جبت پر ایمان لاتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس پر اللہ لانت کرتے پر تم اس کا کوئی مددکار نہیں پاؤ گے آپ کو پتہ ہے کہ لانت کیا ہے دورائے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا اور اللہ کی رحمت کیا ہے یہ وہ چیز ہے اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بڑے کلیر کا ٹلپاس میں فرمایا تھا کہ عائشہ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا تو حضرت عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں عائشہ میں بھی تو لانت اللہ کی رحمت سے محرومی ہے اور اللہ کی رحمت سے محرومی کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور یہ بھی آپ کو واضح طور پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس عمل کے لیے جس فعل کے لیے قرآن میں یا حدیث میں لانت کے الفاظ آ جائے وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حضرت کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت اتا کی اور ملک عظیم بخش دیا مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لائیا اور کوئی اس سے مو موڑ گیا اور مو موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہویا کافی ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بل یقین یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ان کو ہم بل یقین آگ میں جھونک دیں گے اور جب ان کا بدن کی خال جل جائے گی استغفر اللہ تو اس کی جگہ دوسری خال پیتا کر دیں گے تاکہ وہ اپنے عذاب کا مزہ چک لیں یہ کس کے لئے عذاب دیا جا رہا ہے وہ شکھ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے انکار کس کس طرح ہو سکتا ہے ایک تو یہ یہ انکار کہ یہ کلام اللہ کا ہے ہی نہیں جیسے مشکین مکہ کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ خود گھڑ کے لکے آتے ہیں اور یہاں کچھ یہودی عالموں سے یہودی جو غلام ہیں ان سے رات و رات پڑتے ہیں اور پھر اس میں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ تحریف کرتے ہیں اور پھر صبح اس کو اللہ کا کلام بنا کے پریزنٹ کر دیتے ہیں یہ ان کا پہلا اعتراض تھا یہ بھی اللہ کے آیات کا انکار ہے کہ یہ کوئی ماننے ہی نہ کہ یہ اللہ کی آیات ہیں اللہ کا احکامات ہیں اللہ کا کلام ہیں اس شکل کا انکار مشکین مکہ نے کیا یا خود و نصارہ نے کیا دوسرا انکار یہ کہ یہ مان لیا جائے اللہ کا کلام ہے لیکن اس کے احکامات کو درست نہ مانا جائے جو یہ بات بتا رہے ہیں اس کو درست نہ مانا جائے آئے تو اللہ کی ہے لیکن یہ جو حکم دیا جا رہا ہے شاید یہ بتانے والے ٹھیک سمجھا نہیں رہے شاید یہ حکم آج کے لیے ہے نہیں شاید یہ حکم اس دور کے لیے تھا شاید اس حکم کو آج بدلنے کی ضرورت ہے اس میں اس میں کچھ تغیر اور تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے مجھے کہتے ہیں نا خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ بھی کیا ہے اللہ کی آیات کا انکار ہے سود کی احکامات پر اتراز شراب کی احکامات پر اتراز لباس کے احکامات پر شک ایسے نہیں ہیں ایسے ہیں کس نے کہا ہے سر کو ڈھاپنے کا حکم ہے کس نے کہا ہے چہرے کا پڑتا ہے یہ ہے اللہ کی آیات کا انکار تو لہٰذا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں حکم کو جیسے کہ وہ ہے یہ بھی انکار ہے اور پھر تیسرا انکار عملی انکار یہ مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ مان لیا کہ یہ کام جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ ایسے ہی ہونا چاہیے سود نہیں کھانا شراب نہیں پینا لباس لباس اور تقویٰ ہی پہننا ہے یہ مان لیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ماننے کے بعد عمل کرنے کا انکار کر دینا یہ بھی اللہ کے حقامات کا انکار ہی ہے اور اگر آپ ہلکی سی اقل اور سمجھ اور فہم اور بوجھ کے ساتھ دیکھیں گے تو بدترین انکار کونسا ہے بدترین انکار یہ تیسرا انکار ہے مانا اس کا کلام ہے جانا اس کا کلام ہے احکامات کی حکمت کو سمجھا احکامات کی حکمت کو پہچاننے کے بعد اس کو اپنے عمل میں منتقل کر کے اس کا قول و اقرار کرنے سے انکار کر دیا یہ بدترین محرومی بھی ہے اور یہ بدترین انکار بھی ہے اللہ ہمتوہر قلبی من نفاقی اللہ اس نفاق سے بچنے کی توفیق کتاب فرما یہ وہ انکار ہے جو اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا آفاتو منونا بے بازل کتاب بتک فرونہ بے باز تم نے اپنا حصہ قرآن میں یہی بنا لی ہے کہ تم قرآن کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کر دیتے ہو نماز پڑھ لیتے ہو زکاة دے دیتے ہو روزہ رکھ لیتے ہو حج کر لیتے ہو سوکھاتے رہتے ہو بے ہجابی میں پھرتے رہتے ہو باطل طریقوں سے مال کھاتے رہتے ہو یہ بدترین قفر کی شکل ہے اللہ کے اقامات کا جو انکار کریں گے اللہ فرما رہے کہ میں ان کو جہنم کی بھڑکتے ہوئی آگ میں ڈالوں گا اور جو ان کی کھال جل جائے گے تو ان کی کھال بدل کر اور کھال بنا دی جائے گے استغفر اللہ رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس آیت میں فرما دینا کہ جب ان کی کھال جل جائے گی تو اس کھال کو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیا جائے گا جہنم کے آگ کے عذاب کے علاوہ یاد رکھے گا جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں اور بہت سے قسموں کے عذاب ہیں انشاءاللہ جب ہم اختتامی سپاروں کی طرف اور اختتامی صورتوں کی طرف جلیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ جنت اور جہنم کی بہت وضاحت سے تذکرے ہوں گے تو اللہ ہمیں نظارے دکھائے گا جنت کے بھی اور جہنم کے بھی صرف آگ کا عذاب نہیں آگ کے علاوہ بھی اور بہت سے عذاب ہیں لیکن آگ ہی کے عذاب کے حوالے سے ہمیں قرآن میں پتا چلتا ہے کہ یہ آگ کا عذاب کوئنسیڈنشل سا اور ایک اوکیشن کا تھوڑی دیر کا نہیں ہے یہ آگ کا عذاب متواتر ہے لگاتار ہے انٹینسٹی اور سیویرٹی میں بڑھنے والا ہے نہ ختم ہونے والا ہے کیسا ہے یہ آگ کا عذاب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جہنمیوں کے لئے فرماتے ہیں نا جہنم جنتیوں کے لئے وہیں خلود فن نار ہمیشہ کی آگ کی خالدین فیہا عبدا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں یہ ہے خلود فن نار ہمیشہ کی قذاب ہے یہ نہیں کہ تھوڑی دن کی ہوگی دو گھنٹے کیلئے ہوگی چار گھنٹے کیلئے ہوگی یہ ختم نہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ یہ کہ اللہ بکشش کا پرفانہ پھر فرما دے خلود فن نار کا تذکرہ آتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ کہ چلائے جائیں گے تو پھر لنتا جدالہم نصیرہ کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا جو وہاں سے نکال لے جہنم کے عذاب میں ہمیشہ کی کا تذکرہ بھی آتا ہے کسی مدد کے نہ ہونے کا تذکرہ بھی آتا ہے یہ بھی ملتا ہے کہ اگر وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر جہنم کے داروغہ ان کو واپس نہ کیل کے پھینک دیں گے یہ ہے وہ ہمیشہ کی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اس آگ میں جل کر مارے بھی نہیں جائے گا حدیث بتاتی ہے نا کہ قیامت کے دن موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لائے جائے گا قیامت کے دن موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لائے جائے گا جس کو زبا کر دیا جائے گا اور پھر جنتیوں سے پکار کر کہا جائے گا اب موت کا وجود نہیں تم ہمیشہ اس میں زندہ رہو گے اور جہنمیوں کو بھی پکار کر کہا جائے گا اب موت کا وجود نہیں تم ہمیشہ اس میں زندہ رہو گے یہ وہی ہے جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جہنمیوں کے لئے لا یموت فیہا ولا یحیہ نہ وہ اس میں مریں گے اور نہ ہی اس میں جائیں گے اور جہنمیوں ہی کے لئے قرآن میں آتا ہے نا کہ جب وہ وہ چیخیں گے اور وہ بکاریں گے تو ان کو کہا جائے گا اور تم ایک موت کو نہ بکارو تم بہت سی موتوں کو بکارو یعنی ایک موت تو تمہارا کام تمام ہی نہیں کر سکتی یہ ہے وہ جہنم کا عذاب ہمیشہ کی ہے کوئی بچانے والا نہیں بھاگنے سے روکنے والے موجود ہیں موت ہوگی نہیں کہ کام تمام ہو جائے گا ایک موت کیا بہت سی موتیں بھی کام تمام نہیں کریں گی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ کم ہونے لگے گی زدنا ہم زعیرا اس کو ہم اور بھڑکا دیں گے یہ بھی نہیں کہ جلتے جلتے کم ہی ہو جائے نہیں پتھر اور انسان خود اس کا اندن بنیں گے اور بھڑکائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پھر بس اوقات شہد کچھ لوگوں کی ذہنوں میں یہ بھی سوال آئے گا جو صاحب علم ہے اور ہماری باڈی کی اناٹمی کو سمجھتے ہیں کہ اچھا جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو چلو خال جلے گی جل کے راہ ہو جائیں گے جیتے رہیں گے تو کیا ہے درد تو نہیں ہوگی یہ بڑی سائنٹیفک آیت ہے بڑی سائنٹیفک آیت ہے اور اس آیت کے بعد ایک سائنٹس نے ایمان قبول بھی کر لیا بس اوقات دیکھیں جو حلقے سے صاحب علم ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ جلنے کی جلنے کا احساس اور جلنے کی تکلیف صرف خال میں ہوتی ہے اور یہ ہمارا واقعہ ہماری سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے آپ کو پتہ ہے نا ہمارا سارا جسم کورڈ ہے ہماری سکن کے ساتھ انسان کی سکن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریسیپٹرز رکھے ہوئے ہیں سینسرز رکھے ہوئے ہیں کسی چیز کو ڈیٹیکٹ اور حص اور احساس کرنا ہماری سکن بنیادی طور پر پانچ چیزوں کو محسوس کر سکتی ہے پانچ چیزیں ہماری سکن سینس کر سکتی ہے محسوس کر سکتی ہے پانچ چیزوں کی حص دے رکھی اللہ نے سکن کو تچ چھونا لمس محسوس کرتے ہیں چھویں میں اس کو پیل ہو رہا ہے اب نہیں پیل ہو رہا یہ پہلی سینس ہے تچ دوسرا تیمپریچر ہرارت گرم چیز کو ہاتھ لگائیں گے تو پتا چلے گا سر چیز کو ہاتھ لگائیں گے برف سر تھوڑی دیر کے بعد فوراں چھوڑ دیتے ہیں گرم کو ہاتھ لگانے کے بعد فوراں یہ کیا ہے یہ سینسیشن تچ تیسی سینسیشن پین چونٹی کاٹے درد ہوئی یہ کیا ہے یہ پین کی سینسیشن ہے اور یہ پین کٹنے سے بھی ہوگی چوبنے سے بھی ہوگی چوبنے سے بھی ہوگی مختلف شکلوں سے ہوگی پینچنگ سے بھی ہوگی یہ پین کی سینسیشن ہی بھی سکن میں ہے تچ ٹیمپریچر پین پریشر دباؤ کا حساس آپ دبائیں اس کا حساس ہوتا ہے کہ میرے یہ جو پینچ ہے نا یہ بھی دباؤ ہی کی کیفیت ہے اور پھر پانچویں ہس اس کو ہم اپنے میڈیکل سائنسیز میں پروپیو سیپشن کہتے ہیں چیزوں کی شکلوں کی کیفیت کو محسوس کرنا میں ایک پینسل کو محسوس کرتی ہوں لمبی سی گول سی ہے میں ایک بال کو آنکھ پکڑ کے بند کر کے محسوس کرتی ہوں میں اس کی گلائی کو محسوس کر سکتی ہوں میں ایک گلاس کے گرد ہاتھ رکھتی ہوں میں اس کی سیلنڈرکل ہونے کو محسوس کرتی ہوں کرتی ہوں کی نہیں میں کتاب کو پکڑتی ہوں مجھے پتا یہ میز سیدھا ہے میں اس کو پکڑ رہی ہوں آنکھیں بند ہیں یہ گول ہے یہ کیسے پتا چل رہا ہے یہ بھی میری سکن کی سینسیشن ہے ہماری سکن کے اندر پانچ سینسیشن ہیں ٹچ ٹیمپرچر پین پریشر پروپیو سیپشن ٹچ کہتے ہیں لمس کو چھونے کو ٹیمپرچر کہتے ہیں حرارت کو پریشر کہتے ہیں دباؤ کو پین کہتے ہیں درد کو اور پروپیو سیشن کہتے ہیں چیزوں کی شکل اور حیت اور ساخت کو پہچاننے کو اور یہ پانچوں کی پانچوں سینسیشن صرف میری سکن اور کھال تک ہیں اس کے نیچے مسلز پٹھے ہڈیاں جوڑ جسم کے مختلف آزا اورگنز کچھ محسوس نہیں کرتے حرارت کا احساس پٹھوں کی نہیں ہوتا ہڈی گرمی کو محسوس نہیں کرتی درد ہڈی کے اندر نہیں ہوگی یہ سب کچھ یہ سب کچھ کہاں ہے skin deep burning کی سینسیشن اور pain کی سینسیشن basically skin میں ہے اور آپ نے تو شاید جلنے والے مریضوں کو دیکھا نہیں ہوگا medical sciences یہ بتاتی ہیں کہ وہ مریض جو جل جاتا ہے آپ کو تو ظاہرتاً لگے گا کہ اگر جل گیا اور کھال اتر گئی تو اس کو زیادہ تکلیف ہوگی نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ مریض جو ایسے جلا ہو جس کی کھال ابھی آدھی ہے اور آدھی اتر گئی ہے اس کو اس کی بنسبت بہت زیادہ تکلیف ہوتی جس کی ساری کھال اتر گئی کیونکہ pain کہاں ہے گرمی کا جلنے کا pain کا احساس skin کے اندر ہے اگر skin اتر گئی تو درد کا احساس نہیں ہوگا جلنے کا احساس نہیں ہوگا اور یہ skin کی جو pain کی nerve endings جس بندے نے discover کی تھی اور skin کی جو temperature کی nerve endings جس شخص نے discover کی تھی ان nerve endings کو reufenies endings کہتے ہیں یہ جس scientist نے اس کو discover کیا اس نے جب یہ قرآن کی آئے تو اس کے سامنے رکھی گئی تو اسلام قبول کر گیا اس نے کہا میں نے کھال میں یہ چیز دیکھی وہ خالق نے یہاں پہ اس کے تداروں کا ذریعہ بنا دیا وہ مسلمان ہو گیا تھا تو یاد رکھئے کہ body کا بنانے والا جو ہے نا وہ سزا کا طریقہ بتا رہا ہے کہ تم سمجھو گے کہ تمہاری کسی جہنمی کو جہنم میں ڈالا گیا خال جل جائے گی اس کی درد ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا ہم کیا کریں گے وہ خال جس میں حرارت کا احساس تھا وہ خال جس میں درد کا احساس تھا اگر وہ جل جائے گی پوری عذیت دے کے جل جائے گی تو اس کے بدلے پھر ایک اور خال دے دی جائے گی تاکہ جلنے کی عذیت اور درد کا احساس ختم نہ ہو سکے یہ کلام اللہ ہی کا ہے جنت اور جہنم کا بنانے والا بھی میرا رب ہے ان احقامات کے دینے والا اور میرے جسم کی مشینری بنانے والا بھی وہ ہی اور وہ الودود ہے وہ بروقت ہمیں سب کچھ سمجھا رہا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جہنم کے جہنم کے اس جلنے کے عذاب کو بڑھانے کے لیے بھی حدیث میں ملتا ہے آپ دیکھیں کہ خال جتنی موٹی ہوگی اور خال کا ایریا جتنا زیادہ ہوگا کیا تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہوگی حدیث میں پتا چلتا ہے جہنم میں جلنے کے عذاب کو اگزاجریٹ کرنے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جہنمیوں کا جسم بہت بڑا ہو جائے گا برن وارڈ کے پیشنٹس مجھے یاد ہیں سپر افیشل برنز والے وہ پیشنٹس جن کا ایٹی پرسنٹ برن ہوتا ہے وہ کرا رہے ہوتے ہیں دردوں سے ٹوئنٹی پرسنٹ برن والا ظاہر ہے کم تکلیف میں ہوتا ہے جس کی پوری سکن برن آف ہو گئی وہ تکلیف میں نہیں ہوتا اس کو درد نہیں ہوتی ہاں اس کو انفیکشن ہوتی ہے وہ اور مسئلے ہوتے ہیں لیکن وہ پین میں نہیں ہوتا تو جتنا جتنی کور ایریا سکن زیادہ برن کرے گی تکلیف ہوگی تو آم شہن کو سمجھا رہے ہیں جسم اگر بہت بڑا ہو جائے گا تو زیادہ سکن ایکسپوز ہوگی زیادہ سکن جلے گی زیادہ تکلیف ہوگی حدیث میں آتا ہے جہنمیوں کے جسم بڑے کر دیے جائیں گے یہاں تک کہ جہنمیوں کی ایک ایک دار بہت پہاڑ جتنی بڑی ہوگی جہنمیوں کی کان کی لاؤ سے لے کے ان کے گردن کندے تک ستر سال کچھ میں آتا ہے ستر سال اور کچھ میں آتا ہے سات سو میل کی مصافت ہوگی اس کے کان اور اس کے کندے کان کی لاؤر اس کے کندے کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہوگا اور صرف یہی نہیں کہ اس کا جسم بڑا کر دیا جائے گا تاکہ زیادہ بڑا جسم ہو زیادہ خال چلے اور زیادہ عذیت ہو اس کی خال بھی موٹی کر دی جائے گی سب عذیت کو اللہ سبحانہ وتعالی کر قرآن میں کہتے ہیں نا زدنا ہم زعیرا ہم جہنم کی آگ کے بڑھانے کا بھی دماغ کریں گے اور اس کی تکلیف کو خالدی نفیہا میرا رب ایسے تو نہیں کہہ دیتا ہم تو کمپریہنڈی نہیں کر سکتے کھال موٹی کر دی جائے گی جہنمیوں کی حاتکہ میں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ جہنمیوں کی کھال ستر بالشت موٹی ہوگی استغبر اللہ ربی من کل زمبن و تو بولیں اللہ اپنی پہچان اتا فرما اپنا تقوی اتا فرما ہاں جی ناپ لیجئے یہ بالشت ہوتا ہے ستر بالشت موٹی ہوگی جہنمی کی کھال یہاں یہ ایک پتلی کھال جلتی ہے تو قیفیت کسی دن ذرا برن وارڈ میں جا کے دیکھئے گا اور ان جلنے والے مریضوں کے کراہنے کی آواز سن کے دیکھئے گا لٹرلی دل ڈیل جاتا ہے اور برن وارڈ کے مریضوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں زندگی کے ہر ہی مشاہدے کو اللہ فکر آخرت دینے کا مشاہدہ بنا دے اللہ فکر آخرت اتا فرما دے اللہ اپنا تقوی اپنی پہچان اتا فرما اور اللہ جہنم سے نجات کی فکر ہماری زندگی کی سب سے بڑی فکر بنا دے جب اس طرح کی آئے جب تک پڑی نہیں تھی مجھے یاد ہے کہ اس کا مطلب بھی سمجھنی آتا تھا کہ وہ تو جان کو چمٹ جانے والے اب سمجھ آیا کیسے چمٹ جائے گا چھوڑے گئے نہیں یہ کھال جل جائے گی کھال بھی اتنی موٹی ہوگی کہ وہ جلتے 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 جلے گی اور جل جائے گی یہی تو ہے کانہ غرامہ وہ تو چمٹ جانے والے لگو ہو جانے والے جس کو ایک دفعہ چمٹ جائے گا پھر اس کی جان چھوڑے گا اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں دنیا کی فکروں سے ازاد کر کے فکر آخرت سے متصف کر دے اللہ دنیا کی محبتوں سے غنی کر کے اللہ اپنی محبت اور اس جنت کی محبت عطا فرما دے اور یہ عذاب کس کے لئے ہے جو اللہ کی احکامات کا انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا جو انکار کرتے ہیں پھر پڑھ دیجئے جو اللہ کے احکامات اور ان کا آیات کا انکار کر دیتے ہیں انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونک دیں گے اور جب ان کی بدل کی خال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری خال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزا چکے اللہ ماجرنا ملنہ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا یہ یاد رکھئے گا قرآن میں اللہ کے کلام کا طریقہ ہے جہاں عذاب کا تذکرہ آتا ہے جہاں عذاب کی دھمکیاں اور عذاب سے رب خوف دلاتا ہے وہیں پھر اللہ کی رحمت ہے وہیں پھر اللہ سبحانہ تعالی جنت کے تذکرے فرماتا ہے کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے اگر خوف اتنا زیادہ ہو گیا تو پھر عمل کی طرف پاؤں رک جاتے ہیں اور اگر امید ہی بہت زیادہ ہو گی تو بھی انسان بدعملی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ویسے بھی ہمارا دین موتدل دین ہے بیلنس دین ہے دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا نیک عمل کیے ان کو ہمیں سباغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نیرے بیٹھتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے بلکل اس سے متضاد حالت وہاں پہ وہ کلے جل جل کے راہ ہوں گے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا آج آپ ملتا چلا جائے گا اور یہاں پہ انہاک کے بجائے گلو گلزار ہیں تھنڈے باغ ہیں مزید تھنڈک ان نیروں کی ہے مزید تھنڈک ان تھنڈی ازواج کی ہے اور پھر اوپر سے تھنڈی گھنی چھاؤں اللہ ان چیزوں کا حریص بنا دے ان کا سوداگر بنا دے تن من دھن ان کے خصول کے لیے کھلے دلوں ہاتھوں سے لگانے والا خوش قسمت بنا دے مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کیا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو سورہ نساء کے حوالے سے میں نے آپ کو سن بھی واضح کیا تھا کہ یہ بنیادی طور پر ایک اسلامی معاشرہ پورے کا پورا ایک اسلامی معاشرہ کا سسٹم اور سٹرکچر کو ایوالف کرنے والی سورت ہے اور پھر گراس روٹ لیول سے شروع ہوگی اور بڑے لیول تک چلتی جائے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نساء میں پہلے جو بیسیک انٹ تھا گھر اس کے ایک آماد دیئے تھے پھر گھر کے بعد ہمیں معاشرے کا طریقہ سکھایا کل کے سبق میں جب گھر کی دیوار سے باہر نکلے تو باہر نکلوگے تو پھر کیا کرنا پھر والدین پھر رشتدار پھر مسکین پھر ملازم یہاں تک تمہارے جانور بھی ہیں پورے کا پورا سوشل سرکل جو ہے اس کو صحیح کیا گیا پھر وہ معاشرہ تشکیل ہو گیا معاشرے کے لئے سورہ نساء کیا کمان پھر معاشرہ جب بنے گا کچھ حاکم ہوں گے کچھ محکوم ہوں گے کچھ امانتیں ہوں گی جو سونپی جانے والی ہیں تو اس معاشرے کا آگے س سٹرکچر کیسے ایوال ہوگا کہ اے مسلمان جب تم کچھ امانتیں دینے لگو تو اہل امانت کو سونپا کرو اس کا کچھ تفہہ زیر میں تو آپ یہ بھی مطلب دیکھیں گے کہ جب اپنی امانت دینے لگو تو کسی ایسے کو دینا جو خائن نہ ہو کوئی خائن نہ ہو امانت داری کا بسکلی پسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل خیانت نہیں پسندیدہ عمل پسندیدہ حالت اور پسندیدہ شخص امین شخص ہے کیونکہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں اہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں تو کوئی ایک تو ایک عمومی سا حکم کچھ تفاصیل میں آپ کو ملے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم اپنی امانتیں اور اپنی امانتیں لینے دینے کا معاملہ کرنے لگو تو پھر ایسے لوگوں کے حوالے کیا کرو جو ریلائیبل ہیں جو دیپینڈبل ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور امانت دار لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے اصل تفاصیر میں جو مطلب آئے گا وہ کیا ہے کہ اے اسلامی ریاست اسلامی مملکت اسلامی معاشرے کے لوگو داروں لوگوں کو سونپا کرو کون سی امانت ملکی حکومت ملک کے عوضے اقتدار پوزیشن دیزگنیشن جابز ملک کے رازوں کی امانت ملک کے مال کی امانت ملک کی حکومت کی باغ دور چلانے کی امانت اگر کچھ حاکموں کو کچھ سربراہ خان کو کچھ حکمرانوں کو سونپنے لگو تو پھر کیسے لوگ کھنگال بڑے کوئی مالدار لوگ کوئی بڑے وڈیرے کوئی بڑے لٹیرے چور ڈاکو خائن اپنے لئے حکمران نہ بنا لینا جب تم اپنے حکمران اپنے حکومت کے عوضے داران کوئی پوزیشن کوئی چور ڈاکو لٹیرہ کوئی خائن نہ ہو تمہارے حاکم بنیادی طور پر ایک صفت سے ضرور متصف ہوں کہ وہ امین ہوں اسلامی ریاست کے لیے ایک اسلامی ریاست کے لیے اچھے حکمران کی ایک صفت ہم نے بہت سی باتیں سورہ علمران میں بھی کی تھی اچھے حکمران کی صفات کیا ہوتی ہم نے سورہ علمران میں جب تالوت اور جالوت کے لشکر کی بات ہوئی تو وضاحت سے بات ہوئی آج سورہ نساء نے اچھی صفت بتا دی کہ ایک اسلامی ریاست کے حکمران کے اندر جو ایک صفت ہونی لازم ہے وہ کیا ہے کہ وہ امین ہو خائن نہ خیانت نہ کرے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جس میں امانت کا پاس نہیں اس کا تو ایمان نہیں صاحب ایمان امانت دار امین لوگ اسلامی ریاست کے عوضوں حکومتوں پوزیشن ڈیزگنیشن اور پوس کے حق دار ہیں کوئی چور لٹیرے اور خائن نہیں ایسے ہوں جو ملک رازوں کی تو حفاظت کریں ملک رازوں کو بیچ کر اپنی تجوریاں تو نہ بھر لیں ملک مال کے تو حفاظت کریں ملک مال کو یہاں سے سمیٹ کر باہر تو نہ دے جائیں کھا کے اچکے لٹیرے بن کر اس ملک مال کو اڑا تو نہ دیں اپنی عیش پر اپنی عشرت پر اپنی بیس سرکاری لوگ کھڑے کھڑے معتل کر دیے جاتے ہیں کتنے سرکاری ملازم اس مور کو مارنے والے بلے کے حملہ کرنے کی تلاش کے لیے مقرر کر دیے جاتے مجھے بتائیں یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے یہاں ماہوں کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں ان کے ڈاکوں ان لٹیروں کو تو تلاش کرنے کی کوئی مقرر کیا نہیں جاتا حکمران کے نمائندوں کے موروں کو مارنے والے بلے کو تلاش کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ مقرر کر دیے جاتے اور کتنے معتل کر دیے جاتے تو قمز کم جب اپنے حکمران مقرر کرنے لگو تو امین لوگوں کو اپنا حکمران مقرر کر لینا اللہ ہمیں پہچان بھی عطا فرما اور اپنے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرما اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یعنی جب تم حکمران مقرر کر لوگے تمہاری ایک ریاست کا نظام مقرر ہو جائے گا تو تمہارا سسٹم کیسے والف کرے گا لوگوں جو ایمان لائے ہو عطا کرو اور تمہاری عطا کے پیمانے اور سٹیجز اور گریڈز کیا ہیں عطا کرو اللہ کی ایک مسلمان کے لیے اور ایک اسلامی ریاست کے لیے عطا کا پہلا پیمانہ اللہ ہے اصل متوا اللہ ہے واحد اصل متوا اللہ سب مسلمانوں اور مسلمانوں کی ریاستوں کے لیے لازم ہے اللہ اس کا کلام اس کا قرآن ہی اصل متا ہے محبر اور مرکز اسلامی ریاست کا اللہ کا کلام ہے زمین اس کی ہے حکومت اس کی ہے کبریائی اس کی ہے بڑائی اس کی ہے یہ زمین اس کی ہے اور اس زمین پر حق قمیت اسی اصل متواقی ہوگی یہ زمین جس کی ہے یہ سورت چاند ستارے ہوائیں مٹی پانی جس کے ہیں اس نظام پر حاکمیت اس اصل متواقی ہوگی اس زمین پر قانون قرآن کا ہوگا نظام معیشت قرآن کی وضا کرتا ہوگی کانسٹیٹیوشن اور دستور قرآن ہی کا سکھایا بنایا ہوا ہوگا یہ ہے پہلا متوا اللہ ہے اس زمین پر آئین قرآن ہوگا دستور قرآن ہوگا نظام حکومت قرآن ہوگا نظام قانون قرآن ہوگا اور قرآن کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں ہوگا تمہارا پہلا متوا اللہ ہے جس کی کبریائی کی آزان گوچتی ہیں اللہ تم دن میں پانچ دفعہ بارخوا سنتے اس کا جواب دیتے ہو کبریائی اسی کی سرزمین پر قائم ہوگی یہ وہی ہے اسی کا نظام تھام لو اسی کا قرآن تھام لو آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے حدیث میں خوش نصیبی سے والفاظ بھی ہم تک پہنچ آئے آپ نے فرمایا آبشرو خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ اس قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں تمہارا اصل متا کون ہے اللہ اور یہی یہی حدیث اس کی تفسیر بیان کرتی خوشیاں مناؤ اس قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں جب تک اس کو تھام رکھو گے تھام نے کا مطلب کیا ہے اپنی زندگی کا محور مرکز اسی کے گرد گھماؤ گے اپنا کھانا پینا بود باش معیشت معاشرت تمدن ثقافت سب اس کے گرد ریوالف کرے جب تک اس کو تھام رکھو گے نہ ہلاک ہوگے اور نہ گمراہ ہوگے اللہ یسول سمجھا دے میری اس قوم کو اتی اللہ تو پہلا پیمانہ اتات کا اللہ پھر دوسرا پیمانہ وہ اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست اور معاشرہ بنایا جا رہے ہیں ہم گھر سے باہر نکل آئے ہیں اب سسٹم آف گرمنٹ سسٹم آف منجمنٹ رن کیا جا رہے اسلامی معاشرے کا پہلا متعا اللہ کے بعد اتات کس کی ہے رسول رحمت صلی اللہ وآلہ وسلم اسلام بغیر دین مکمل نہیں ایمان مکمل نہیں اسلام مکمل نہیں اسلام ریاست مکمل نہیں مسلمان مکمل نہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ PETER آپ نے فرمایا جس نے میری عطاعت کی اس ہی نے اللہ کی عطاعت کی آپ نے فرمایا میں اپنے پیچھے سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر ان کو تھامے رکھو گے اور تھامنے کا حکم قرآن نے بھی تو دیا تھا کیا تھا میں اپنے پیچھے سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے اور یہ ہے قرآن اور سنت قائمہ تو یہ ہے دوسرا پیمانہ آپ نے فرمایا کہ جس کا نفس اس چیز کے تابے ہو گیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں اسی کا ایمان مکمل ہوگا کسی شخص کا ایمان اس طرف تب مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کا نفس اس چیز کے تابے نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں یہی دوسرا پیمانہ ہے تو کس رامی ریاست بناوگے تو پہلا اطاعت کا پیمانہ اللہ اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری اطاعت کس کی وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ پوچھو تمہارے میں سے اُولِ الْأَمْرِ ہیں فیصلہ کرنے والے ہیں اُولِ الْأَمْرِ سے مراد دینی علماء اور فقہاء بھی ہیں تمہارے دینی رہنما تمہارے دینی رحبر تمہارے علماء تمہارے فقہاء اور اس سے مراد دنیاوی حاکم اور حکمران بھی ہیں گویا اسلامی ریاست میں پھر سسٹم بتایا جا رہا ہے پہلے حکمران سیلیکٹ کرنے کا صفت اور پیمانہ بتایا اب بتایا کہ جب اسلامی ریاست اِولف ہو جائے گی تو مسلمانوں کو اسلامی ریاست کے باسیوں کو ان کی اطاعت اور اُبِیڈینس کا پیمانہ کہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس روح زمین پر تمہارے حاکم اور تمہارے حکمران لیکن تمہاری اور حکمرانوں کا آپس میں جب تنازہ ہو جائے فَإِن تنازہ تم فنشائی تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے تم محکوم ہو وہ حاکم ہے تمہارے درمیان اگر تنازہ ہو جائے جھگڑا ہو جائے ڈیبیٹ ہو جائے اِشُو رائز کر جائے تو پھر کیا کرو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر جو اصل دو متاہ کے پیمانے ہیں ان کی طرف معاملہ لوٹاتی آگر حاکم کچھ کہہ رہا ہے محکوم کچھ کہہ رہے حکمران کچھ کہہ رہا ریایہ کچھ کہہ رہی ہے تو پھر اس مسٹے کو سیٹل کیسے کیا جائے گا کس کی طرف لوٹایا جائے گا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی تعلیمات کی طرف ریزولف کرو یہ تعلیمات جس کو سپورٹ کریں گے جس کی رائے جس کے معاملات اپینین کو سپورٹ کریں گے اس کی مان لینا اگر تم واقعی اللہ اور اسے آخرت پر ایمان لگتے ہو تو یہی طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ایک اسلامی ریاست کے اندر حکمرانوں کی عطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے تو کیا ہر قسم کے حکمران کی عطاعت ایک اسلامی ریاست کے برشندوں کے لیے لازم ہے اولیل امری من کم تم میں سے جو حاکم بن جائے ہیں ان کی بھی عطاعت کیا اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر اولیل امر کی تو کیا ہر قسم کے حکمران کی عطاعت ہے اگر نہیں ہے تو کب نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو کس طرح نہیں ہے حدیث اس کی نشاندہ ہی کرتی ہے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اولیل امر یعنی اپنے حکمران کی بات سنے اور ماننے ماننے مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اولیل امر کی بات سنے اور ماننے خواہ اسے پسند ہو یا نا پسند ہو یعنی لوگوں کی پسند یا نا پسند یہ پہمانہ نہیں ہے حکمرانوں کی بات سننی بھی ہے ماننی بھی ہے چاہے لوگوں کو پسند ہو چاہے نا پسند کب تک؟ تا وقتے کے وہ اسے گناہ اور ماسیت کا حکم نہ دے کہ نہیں ہکمران کی بات سننی بھی ہے ماننی بھی ہے دل کو اچھی لگتی ہے تب بھی نہیں اچھی لگتے تب بھی گورنمنٹ پالیسیز اگر ہمیں اچھی نہیں لگتی ہمیں پھر بھی ماننی ہے لیکن کب تک ماننی ہے اس وقت تک جب تک اس کا اولیل امر اس کو ماسیت اور گناہ کا حکم نہ دے اور جب اسے ماسیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا ہے نہ کچھ ماننا ہے میرا خیال ہے ہمارے لیے اس بہت بڑی نشانت ہی ہے کیونکہ بہترین جہاد افضل جہاد ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا ہے جب حکمران کچھ ایسی باتیں کہنے لگیں جو ماسیت ہے جو گناہ ہے جو قرآن اور حدیث کے اقامات کی خلاف برزی ہے حدود اللہ سے تجاوز ہے تو پھر نہ کچھ سننا ہے اور پھر نہ کچھ ماننا ہے اور اس کے خلاف اٹھنا بھی ہے بات زبان سے جہاد کرنا بھی ہے اور ایسے حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق پکارنا افضل جہاد بھی ہے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں خدا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں اگر کسی کا کوئی طریقہ کوئی قانون کوئی وطیرہ کوئی رسم کوئی رواج کوئی گورنمنٹ لوگ کوئی گورنمنٹ پالیسیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تربیت کرتے ہیں یا اس کا رات دکھاتے ہیں تو یہ تاغوت ہے اور اس تاغوت کے ساتھ کفر کرنا ہے اس تاغوت کا انکار کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ایسوں کی پھر اطاعت نہیں ہوگی مسلم شریف کی حدیث آپ نے فرمایا تم پر کچھ ایسے لوگ حکومت کریں گے یعنی دیرہ چانسز ہوگا اور ہوا بھی ہو بھی رہا ہے تم پر کچھ ایسے لوگ حکومت کریں گے بس اوقات ایسی احادیث کو سلیبائی میں سے نساب میں سے اور بس اوقات قرآن کی تفسیر میں سے بھی نکال دیا جاتا ہے کیونکہ سمجھا جاتا ہے یہ تصور ہے کہ شاید ایسی باتیں اگر بتائیں گے تو یہ سیاست سمجھی جائے گی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی یہ وہ ڈکٹیٹرشپ کا نظام اسی لئے آتا ہے کہ یہ صحیح دین کی تعلیمات اور احادیث لوگوں سے متعارف نہیں کروائی جاتے کیا رکھئے گا دین کی تعلیمات کو چھپانا ایک دائیہ حلقہ طریقہ نہیں ہوا کرتا اس کی محفل چمکے یا نہ چمکے دین کا پورا تصور معاشر میں متعارف کروانا یہ دائیہ کا لازم ایک امانت کا حق ہے آپ نے فرمایا کچھ لوگ تم پر ایسے حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف یعنی اچھا پاؤ گے تم پر کچھ ایسے لوگ حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم اچھا یعنی معروف پاؤ گے اور بعض باتوں کو منکر پاؤ گے یعنی برا پاؤ گے یعنی ان کی کچھ پالیسیز اچھی ہوں گی کچھ پالیسیز ان کی خراب ہوں گی تو ایسی حالت میں کیا کرنا ہے تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضگی کیا یعنی جب وہ غلط کام کر رہے ہیں نا جس نے اس پر اظہار ناراضگی کیا ہاتھ سے زبان سے قلم سے یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضگی کیا وہ بری ذمہ ہو گیا اللہ ہمیں اللہ ہمیں بری ذمہ ہونے والے گروہ میں شامل کر دے جس نے ان کے ناپسندیدہ یعنی منکرات پر اظہار ناراضگی کیا وہ بری ذمہ ہو گیا جس نے انہیں ناپسند بھی کیا وہ بھی بچ گیا مگر جو ان پر راضی ہو گیا اور ان کی پہروی بھی کرنے لگا وہ پکڑا گیا کس نے پکڑا ہے اللہ نے پکڑ لینا ہے اس کا جو ان کی منکرات پر راضی بھی ہو گیا اور ان کی پہروی بھی کرنے لگا یہ حکومتی چیلے بھرے میں ہے آپ بہت بکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ سر بکل ٹھیک کر رہے ہیں ایسے کریں محفوظ ہو گیا پکڑا گیا صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے حکمرانوں کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ کریں جب ایسے حکمرانوں کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ کریں آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز قائم کرتے رہے نہیں جب تک وہ نماز قائم کرتے رہے کیونکہ آپ کو بتا ہے اسلام اور قفر میں صرف ترکِ نمازی کا فرق ہے اسی طرح مسلم میں ایک اور حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا تمہارے وہ بدترین سردار تمہارے وہ بدترین سردار جو تمہارے لیے مبغوظ ہیں تم ان کے لیے مبغوظ مطلب سمجھا ہے ذرا مشکل ہے نا یعنی تمہیں ان پر غصہ آتا ہے انہیں تم پر غصہ آتا ہے غصب کا مطلب ہے غصہ تم ان کے لیے مبغوظ ہو وہ تمہارے لیے مبغوظ ہیں یعنی نہ تمہیں ان پر پیار آتا ہے نہ ان کو تم پر پیار آتا ہے آج کل دوہ دوہ رہے ہیں تمہارے وہ بدترین وہ کمران تم ان کے لئے مبغوظ ہو وہ تمہارے لئے مبغوظ ہیں تم ان پر لانت کرتے ہو وہ تم پر لانت کرتے ہیں زہابہ نے کہا جب ایسوں کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ کریں کیا ایسوں کا دور آئے تو ہم ان سے جنگ کریں آپ نے فرمایا ان کے مقابلے پر صرف تب اٹھنا جب وہ نماز اور زکاة قائم نہ کریں اکیم السلاطہ و آت الزکاة کا نظام جس نظام ایک حکومت میں قائم نہیں ہوگا اس حکومت کے خلاف اعلانے جنگ کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے اس حکومت کے خلاف اٹھنے کا حکم دیتا ہے جو حکمران اکیم السلاطہ معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر نماز کو قائم نہیں کرتے اور سوسائیٹی کے اندر آت الزکاة زکاة کا سسٹم نافذ نہیں کرتے نماز، روزہ، زکاة، حج جو حکمرانوں کے اندر رائج نہیں ہے نماز، روزہ اور زکاة کا نظام جن کی ذاتی زندگی میں اور جنہوں نے اجتماعی زندگی میں نافذ نہیں کیا ان کی انڈویجول زندگیوں میں نماز، روزہ، زکاة کا تصور نہیں ہے یا اجتماعی قومی سطح پر انہیں نماز، روزہ، زکاة کو رائج اور قائم نہیں کیا تو ایسوں کے خلاف اٹھنے کا حکم ہے زبان سے، ہاتھ سے، قلم سے جس حالت میں اور جس کیفیت اور رسطات میں انسان کر سکتا ہے روزہ کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے یاد ہے کہ بہت دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور مجھے خود بھی یاد ہے ہمارا یہاں لاہور کا ایک بہت بڑا سا سکول اور بہت ہی مشہور سا سکول بہت سکسیسفل سکول مین فاؤنڈرز ڈی جمعے کے دن رکھ کے جمعے کے وقت رکھ کے بچوں کو جمعے کی نماز سے روک دیا گیا تھا مجھے یاد ہے والدائن وہ بیٹھے میں اور بچوں کو جمعے کی نماز سے روک دیا گیا تھا مجھے یاد ہے بقاعدہ فینسز لگا دی گئیں تھی نکریں پہنوا دی گئیں تھی کہ نہیں جائیں گے جمعے کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ چیف کیسٹ کے آرائیول کا ٹائم ہے اللہ کے پندو جمعے کا دن ہے ذرا تو وقت آگے پیچھے کر لو لیکن نہیں زد ہے ٹٹائی ہے اور فقر سے کیا جا رہے تو جس ریاست کے اندر یہ چیزیں رائج ہوں گی اور یہ ہمارے ہمارے نظام کے اندر یہ چیزیں رائج ہیں زہر کے نماز کا اتمام بچوں کی سکولوں کی چھٹیاں یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کا اتمام نہیں کیا جا رہا اگر مجھے غلط یاد نہیں آ رہا تو مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان پر وہ ارتھ کو ایک ہی زلزلے کے بہت بڑی کلیمٹی آئی تھی یاد ہے وہ کونسا مہینہ تھا رمضان کے مہینے میں بہت بڑا دل دہلا دینے والا وہ زلزلہ اور ابھی تک وہ زلزلہ ذتگان اور ان کی ریہیبلیٹیشن اور ان کی گھروں کی تعمیر کا سلسلہ جاری یہ بہت بڑا زلزلہ تھا اور بہت بڑی کلیمٹی تھی نیچرل جو پاکستان کے اوپر سٹرائک ہوا رمضان کا مہینہ تھا اور مجھے یاد ہے کہ تقریباً صبح آٹھ نو بجے کا وقت تھا جب یہ زلزلہ آیا تھا آٹھ نو دس بجے کا وقت تھا جب یہ زلزلہ آیا تھا مجھے یاد ہے دورہ تفسیر القرآن ہو رہا تھا اور میں بھی بالکل ابھی دورہ قرآن کی تیاری کر رہی تھی اور دورہ قرآن کی شروع ہونے سے پہلے اس وقت زلزلہ آیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ زلزلے کے بعد اگلے دن جو پریزیڈنٹ آف در ٹائم تھا اس کا بیان آیا کہ ہاں جب زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے اس وقت میں اور میری اہلیا بریکفاسٹ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب ان چیزوں یاد رکھئے گا بس وہ کہاں جو شخص عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا دیا اور خیر پھر اس پر بہت شور بھی ہوا اور ہنگامہ بھی ہوا لیکن جب حاکم وقت علانیہ رمضان کے مہینے میں جب اتنی بڑی عافت آگئی اور بڑے مزے سے کہہ رہا ہے کہ میں ناشتہ کر رہا تھا تو نماز روزہ اور زقاعت جن حاکموں کی ذاتی زندگی میں یا معاشدی سطح پر جو رائج نہ کرنے والے ہوں شریعت نے بڑی واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ پھر ان کے خلاف اپنی زبان اپنی قلم سے اٹھنا اور جہاد کرنا اور ایسے ایسے غیر شرعی نظام حکومت کو نافذ کرنے والوں کے خلاف قلمہ حق پکارنا یہ افضل جہاد میں سے ایک ہے اللہ ہمیں دور کو سمجھنے فتنے فساد کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو ان لا الہا الا انتا نستغفرکا و نتوبولیک سبحانا ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمم